یہ سورہ الانام ہے چھے نمبر سورت ہے اور اس کی آیت کا نمبر ہے چونتیس وَلَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ فَسَبَرُواْ عَلَى مَا قُزِّبُواْ وَعُوذُواْ حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَسْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَرِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ رب اپنے رسول کو احمد جیسا وہ کہہ رہا ہے واہ اور یعنی ایک تو بات ہوا جو چل رہی نسل دا نسل رسولوں کے بارے میں رسول آتے ہیں یا مثال کے اوپر اس سے پہلے آیا تھا ایک مرزا غلام کا دینی اس نے دعویٰ کیا میں وہی مسیح ہوں تو اس کے بعد کہا مار کھپ گیا گالیاں کھا رہے سب کچھ اس کے حلاف ہو رہا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ایک تو رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ اندریہ عام ایک لوگوں کے اندر یہ تاثرام ہو چکا ہے جس کی ویسے وہ دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اگر پتہ ہو کہ بھئی رسول کے ساتھ دشمنی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے تو سچا ہے یا جھوٹا کوئی بغیر سوچے سمجھے دشمنی کرے گا سوالی پاتا نہیں ہوتا کوئی بھی دشمنی نہیں کرے گا کیوں کہ بھئی یہ رب اور اس کا معاملہ ہے اگر قذاب ہے رب کے نام پر اٹھا تو رب اسے جل اور سوا کرے گا ہم کون ہوتے ہیں ہم اگر اسے ساتھ دشمنی کرے ہم کار گیا لیں گے بگاڑ گیا لیں گے رب طاقتور یا ہم ہم تو رب کے کام میں مدالت کریں گے شرک کریں گے رب جانے اور وہ جانے لیکن اگر سچا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا لہذا ہم نیوٹرل رہتے ہیں اگر تصدیق بھی نہیں کر دی نیوٹرل رہتے ہیں لیکن چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر اعلان کرتا ہے دابہ کرتا ہے کہ میں رسول تو خاموش رہنا چاہیے چھپ کر بھی آ جانے چاہیے تصدیق نہیں کرنے چاہیے تصدیق کرنے چاہیے اگر سچا ہوا تو پھر ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے اگر رسول جب آتا ہے رب نے حجت کرنی ہوتی ہے چھانٹی کرنی ہوتی ہے عذاب اور سزا سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اگر ہم خاموش رہیں گے پیچھے رہیں گے تو ہم تو سزا پانے ملنے سے ہو جائیں گے پیچھے بھی نہیں رہا جا سکتا تحقیق کے علاوہ کچھ آ رہا نہیں تو یہ ہے کہا والا قد تو راب اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تجھے ہم نے جو صلاحیتیں دیئے ہیں کون صلاحیتیں دیئے ہیں وہ کچھ سننے دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت دیئے ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں تو ہمارا بیجا تجھے ہم نے اپنی آنکھیں دیئے ہیں تو ہماری آنکھوں ہمارے کانوں سے سنتا دیکھتا ہے جو چھپا ہوئے وہ سنتا دیکھتا ہے تو ذرا جانک ماضی میں کچھ بات قذب نہیں کیا گیا رسول امین قبلی کا تجھ سے پہلے جا رسول گزرے تجھ سے پہلے جا رسول آئے نو اس کا قذب کیا گیا یہ نہیں خود کا سالے کا شویب کا لود کا ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ بن امرہیم کا کیا گیا یا نہیں کیا گیا کیا گیا نا جا کیا نکلا تھا غور کر درہ تو تُو کیا کر تُو نے کیا کر درہ فاسابہ روپہ سبر کرتا رہے سبر کر رہے نہ کرتا رہے اللہ ماکز اب اس پر سبر کر جو تیرا قذب کیا جا رہا ہے یہ تیرے سے دشمنی کی جا رہی گالیاں بکواسات تومتیں ملامتیں وعوضو اور جو تجھے تکلیف دی جا رہی ہے تجھے عذیت دی جا رہی ہے حتی یہاں تک کہ آتاہم نصرنا ہمارے رسولوں کے ہماری نصرت آ جاتی ہے آتی نصرت یا نہیں آتی نوک کے وقت نصرت آئی تھی یا نہیں آئی تھی خود کے وقت آئی تھی یا نہیں آئی تھی ہماری مدد کیا ہم اپنے بندے کو اکیلا چھوڑ دیں گے دنیا کا ایک بادشاہ اگر اپنے کسی بندے کو کہیں بیجتا ہے اور وہاں وہ دیکھے کہ اس کے بندے کو خطرہ ہے تو کیا دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے بندے کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے نہیں جب دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے کسی بندے کو خطرے میں مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گا تو میں رب العالمین اپنے بندے کو اکیلا چھوڑ دوں گا مجھے پتا ہے میں درندوں کے بیج بیج رہا ہوں کتوں کے بیج بیج رہا ہوں خنازیر کے درمیان بیج رہا ہوں درندوں کے بیج بیج رہا ہوں تو کیا میں اپنے بندے کو اکیلہ چھوڑ دوں گا لاوارت چھوڑ دوں گا میں الرحیم نہیں ہوں میں القب بھی نہیں ہوں نہیں سوالی پیدا نہیں ہوں تو کیا نو کو اکیلہ چھوڑ دیا لاوارت چھوڑ دیا تھا حود کو سالے کو شعیب کو لوت کو موسیٰ کو نہیں نا لہذا کیا کر سبر کرو وَلَا مُبَدِّلَا لِقَالِمَاتِ اللَّهِ وَا أَوْرْ لَا نہیں بلکل نہیں مُبَدِّلَا تبدیلی ہے ہی نہیں تبدیلی اپنا وجود رکھتے ہی نہیں لِقالِمَاتِ اللَّهِ جو اللہ کے کالِمَات ہیں ان کے لئے تبدیلی ہے ہی نہیں جو اللہ کا قانون ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی اس میں بلکد وَا بلکد کوئی بات ہو یعنی کہ جو تجھے ہمیں سلائیتیں تحقیق کر چکے نا جا آقا تیرے پاس آگیا من نبا المرسائن جو ہمارے بیجے ہوئے تھے ان کے بارے میں جو ہمارے بیجے ہوئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ علم جو ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں کسی کے پاس نہیں تھا وہ علم تیرے پاس آگیا یا نہیں آگیا نو کے بارے میں ہوت کے بارے میں سالہ کے بارے میں شعیب کے بارے میں لوت کے بارے میں موسیٰ کے بارے میں وہ علم جو ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا آگیا نا آگیا تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ آج ہمارا قانون بدل جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا نو کو یہ نہیں کہا گیا تھا جو تجھے کہا جا رہا ہے ہود کو شویب کو سالے کو لود کو موسیٰ کیا ان کو نہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا نا ان کے ساتھ بھی یہی سب کیا گیا تھا نا تو آج تیرے ساتھ کیا جا رہا ہے کوئی نیا نہیں ہو رہا اگر ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا تجھے بھی اکیلا چھوڑ دیں گے اگر ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا تیرے ساتھ ہوا ہے تو پھر تجھے فکر کرنی چاہیے تجھے پرشان ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے اب گزشتہ اب رسولوں کے بارے میں راب نے مجھے کہ علم دیا راب نے مجھے علم دیا کہ دیکھ اور کار ذرا جب ہم نے قانون میں یہ کیا ہے کہ رسول ہم صرف صرف تب بیجے گے جب زلال مبینن آئیں گے سورہ آل امران تین نمبر سورہ تھا اس کی آیت کا نمبر 164 ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِّهِمْ وَيُولِّمْ هُمْ لِكْتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُمْ مِنْ قَبْلُ لَفِي زلال مُبِين یہ ساتھ میں قانون بتا دیا کہ رسول کب بیجا جاتا ہے رسول کا بیجنا ہم نے کب قدر میں کیا ہے جب زلال مُبِين جیسا کہ سورہ الجمعہ کے آیتنبر دو میں بھی ہے رسول کا بیجا جانا کب قدر میں کیا ہے جب زلال مُبِين یہ سو فیصد گمرائیاں ہوں تو لوگ کیسے پہچانیں گے رب کا بیجا ہوا ہے رسول ہے کیسے پہچانیں گے لوگ تو ہوں گے سو فیصد گمرائیوں میں لوگ تو ہوں گے سو فیصد گمرائیوں میں اب جب لوگ سو فیصد گمرائیوں میں ہوں رسول بیجا جائے کفر و قضب کر دے رب تو پوچھ نہیں سکتا ہاں بھائی تم نے کیوں نہیں مانا تھا کیوں تو فیصد نہیں کی تھی لوگ پاس بہانہ ہوگا عذر ہوگا کہ یارب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کوئی پیمانہ ہی نہیں تھا کوئی میار ہی نہیں تھا کہ ہم اسے پرک سکتے ہم جب تجھے پتا نہیں تھا کہ ہم گمراہی ہوں میں سو فیصد زیادر مبین ہیں جب تُو نے رسول کو بیجا جانا قدر میں کیا جب سو فیصد گمراہیاں ہوں تو پھر کم از کم کوئی میار کوئی پیمانہ بھی تو رکھتا نا کوئی ایسی شہ رکھتا جو شہ اس کی تصدیق کرتی ہمیں بتاتی کہ یہ رسول ہے اب سو فیصد گمراہیاں ہوں ہم تو ہوں گے گمراہ رسول آئے گا ہم کیسے پہشانیں گے گمراہ لوگ کیسے پہشانیں گے دشمنی نہ کریں دور کیا کریں تو یہ رب کہتا ہے مجھے پتا ہے صرف اس وجہ سے آج سے چودہ صدیہ قبل یہ قرآن رکھا گیا اور وہی بات کہ جو میار ہوتا ہے جو تصدیق کرنے کے لئے شہ ہوتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے اس پر بھی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کوئی اتراز نہ اٹھا سکے ہمارے لئے تو یہ حجت نہیں تھی یہ چیز تو آج سے چودہ صدیہ قبل یہ قرآن صرف اس مقصد کے لئے پریزرو کیا تھا چھوڑا تھا رکھا تھا لکھا تھا کہ چودہ صدیہ بعد جب آل آخرین میں ہم نے آنا ہے تو اس میں ہماری تصدیق موجود ہے ہم نے اپنی تصدیق کے لئے رکھا تھا اپنے رسول کے تصدیق لئے چھوڑا تھا رکھا تھا تا کہ تم خود اس کو سینے سے لگا کر رکھو جب اس میں تصدیق موجود ہوگی جس کو تم صدیوں سے نسل دا نسل اپنے سینے سے لگا کر رکھے آئے تو تمہارے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر کوئی اور چیز نہیں رہے گی بہانہ نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اب قرآن عام بندے سمجھ نہیں سکتے ہیں تو پھر اس وقت ایسے لوگ بھی راب کو رکھنے چاہیے کہ جن کے پاس اتنی کم اتکم صلاحیت ہو کہ جو اگر ان کے سامنے قرآن بیین کیا جائے تو وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہاں واقعہ تن یہ جو کہہ رہا ہے حق ہے یہ حق ہے حق ہے اور پھر ان کی زیمہ داری بندی ہے کہ باقی لوگوں کو بتائیں ہاں بھائی واقعہ دن قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ ہے ہم نے قدر میں کیا تھا جیسا کہ سورہ صحب میں بھی اٹھا کر دیکھو باقی قرآن میں دیکھو ہر صلاح کر کہتا ہے ہر صلاح کر کہتا ہے میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہی عیسیٰ بن عمریم نے آ کر کہا تھا کہ قرآن میں یہ نہیں دکھا ہوا اس مقصد کے لئے قرآن اتارا گیا تھا قرآن تمہیں دیا گیا تھا نمبر ایک نمبر دو قرآن تو عربو کی زبان میں ہے تو ہم نے ایسے حالات بنائی ایسی انوائرمنٹ بنائی کہ ہم نہ صرف قرآن کو عربوں سے یہاں ہند میں لے کر آئے کیونکہ ہم نے ہند میں رسول لے کر آنا تھا بلکہ اب قرآن تو عربو کی زبان میں ہے تو جس حد تک قرآن کو سمجھنا ضروری تھا جانا ضروری تھا اس حد تک ہم نے وہ علم بھی دیا عربو کی زبان کو یہاں لے کر آئے تمہارے مدرسے یہ سارا یہ ہم نے کیوں قدر میں کیا یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا اور یہ جتنے ملاتے یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے یہ جتنی زبانیں تھیں یہ زبانیں ہم نے کیوں زندہ رکھی ہوئی تھیں اس لیے نہیں کہ یہ حق پھیلا رہے تھے نہیں ظلال مبین انتی یہ گمرائیاں پھیلا رہے تھے لوگ کیا معال کھا رہے تھے ان کو دے بھی بدلے بھی باطل رہے تھے حق کے نام پر ہم نے ان کو زندہ رکھا ہوا تھا صرف اس وجہ سے رکھا ہوا تھا کہ جب رسول آئے تو یہ وہ طبقہ ہے جو طبقہ ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے ازدیمہ داری کا اہل ہے کہ وہ رسول کی تصدیق کرے وہ تسلیم کرے سب سے پہلے وہ گواہی دے کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے ان کو پتا ہے عربی میں کیا عربی کیا لکھشی ہوئی ہے ظاہر کا ان کو پتا ہے تو جب ان کے سامنے باطن رکھا جائے گے تو ان کو فوری سمجھ جا جائے گی ہاں واقعہ تن یہ جو کہہ رہا ہے حق کا قرآن احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہا ہے تو اب ذرا بتاؤ یہ کن کی ذمہ داری تھی؟ تم خود بتاؤ کہ اگر تم نے کتہ رکھا ہوا ہو وہ کتہ اگر جب چور آئیں ڈاکو آئیں چوروں ڈاکو پر بھونکنے کی بجائے خاموش ہو کر بیٹھ جائے ان کو لوٹنے کا موقع فرہم کرے یا الٹا تمہارے اوپر ہی بھونکنا شروع کر دے تو کیا کروگے اسے زندہ رہنے دھوگے؟ نہیں کتہ رکھوگے تو کیوں رکھوگے اس کو گوشت کھلاوگے کھانے کو دھوگے تو اس لیے دھوگے تاکہ جب رات کو اگر چور آئیں یعنی چوروں ڈاکو کے وقت کے لیے تو جب بھونکنے کا وقت آئے وہ بھونکے نہ جن کو کاٹنا ہو ان کو کاٹے نہ کیا کروگے؟ اس کو مزید باندھ کے کھلاوگے؟ یا پھر فائر ماروگے اسے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب کتہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک وہ جو چوروں کے آنے پر یعنی آپ نے کتہ پالا اس کو خوب کھانے کو دیتے ہیں دو تین سال سے اس کی حدمت چار سال سے خدمت کر رہے ہیں آپ نے خرچہ کر دی اس کی اوپر تین چار سال بعد رات کو چور آتے ہیں کتے کی آنکھوں کے سامنے آپ کا قیمتی زیور مالو متعلوٹ کے لے جاتے ہیں کتہ جناب خاموش تماشائی بنا ہوئے ہیں وہیں پر ایک اور دوسرا کتہ ہے جو کتہ آپ نے اس مقصد کے لیے رکھا ہوا وہ آپ نے باقی رکھوالے کھولے کے لیے رکھا ہوا یعنی کہ وہ کٹنے کٹنے کے لیے چوروں کا مقابلہ تو آپ نہیں کرنا ہے نا اندر اسلحے سے تو اب جس نے آپ کا مال بچوانا تھا وہ رات کو خاموش دیتا ہے چوروں کو دیکھ کر دوسرا آپ کے اوپر بھونکتا ہے دونوں آپ کی ہیں تو پہلے کس کو ماریں گے وہ تو صرف آپ کے اوپر بھونکی رہا ہے نا پہلے آپ اسے ماریں گے جو خاموش رہا ٹھیک ہے نا ماریں گے اسے بھی جو بھونک رہا ہے لیکن پہلے اسے ماریں گے جو خاموش رہا ٹھیک ہے نا بالکل این اسی طرح یہ جو ملاتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں ایک وہ جو خاموش تماشائی دوسرے وہ جو بھونک رہے ہیں تو اب یہ بتاؤ کہ یہ جو ملاتے یہ جو زبانیں ہم نے رکھی ہوئی تھی ان کو زندہ رکھا ہوا تھا کیا اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ خاموش رہیں یا ہمارے اوپر ہی بھونکیں بتاؤ ذرا نہیں تو جب وقت آ جائے یہ زبانیں بولنے کی بجائے گونگی ہو جائیں اور دوسری جہاں الٹا ہمارے اوپر بھونکنا شروع ہو جائیں تو کیا کیا جائے گا اور کن زبانوں کو پہلے کٹا جائے گا بتاؤ ذرا جو خاموش ہیں خاموش تماشائی ہیں ان کو پہلے کٹا جائے گا اور جو بھونک رہی ہیں بادمون کو کٹا جائے گا تو یہ ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا آپ خود گور کرو کیا احمد عیسیٰ رب کا بیجا ہوا نہیں ہے ان مولاتو کو زندہ رکھا گیا تھا صرف وصرف اس لیے اس وجہ سے کہ ان کا کام تھا احمد عیسیٰ کی اس کو تسلیم کرنا کیونکہ ان کو پتا ہے یہ حق ہے اور نسرت کرنا مدل کرنا کیونکہ عوام اندو کی طرح ان کے پیشے چل رہی ہے عوام اندو کی طرح ان کے پیشے چل رہی ہے یا تو ان کو بتایا نہ جا رہا ہو ان کے پر حق کھول کرو کا واضح نہیں کیا جائے ان تک پیغام نہ پہنچا جا رہا ہو تو بھی ہے ہمارے پاس ان تمام کتاب مولاتو کی ریکارڈنز کارل ریکارڈنز موجود ہیں تمام کے تمام کے یا تو یہ ان کو پتا نہ ہو صاحب ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے حمد عیسیٰ حق ہے واقعی طرح ان قرآن میں اس کا ذکر ہے ان کی آنکھوں کے سامنے احمد عیسیٰ کو گالیاں بکو ساتھ توم تھے ملنگ صاحب کچھ کیا جا رہا ہے دشمنی کی جا رہی ہے ان کے کانوں پر جون ہوئی انگ رہی تو یہ مولاتے یہ کس کی وجہ سے زندہ تھے یہ تو پیدا ہوتے ہی مار دی جانے چاہیے تھے ان کو ہم نے زندہ رکھا تھا صرف اس وجہ سے احمد عیسیٰ کی وجہ سے احمد عیسیٰ کے صدقے ان کو زندگیاں ملی ہوئی تھیں ملی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس کے صدقے جس کی وجہ سے ان کو زندگیاں ملیں یہ اموال کھاتے رہے انہوں نے پیٹ نکالے جب وقت آیا یوسیپر بھوکنا شروع کر دے ان کو چھوڑ دیا جائے گا جب وقت آیا یار اس وقت یہ زبانیں خاموش ہو جائیں اور جب وقت آیا بولنے کا اس وقت اگر یہ نہیں ہے بولنے کی یہ خاموش ہو جائے گئے تو پھر ان کو پکا خاموش نہیں کر دینا چاہیے کیا کر دیں ہم نے ان زبانوں کا آیا اچارڈ رہ لیں کار دیا جائے گا جو کہ ہم کار رہے ہیں